جمعہ مجموعہ جیسے الفاظ کام استعمال کرتے ہیں اسے کس نشان سے ظاہر کرتے ہیں ایک عدد میں دوسرا عدد ملاتے وقت پہلے عدد میں دوسرے عدد کو گننے پر ہمیں جمعہ حصیل ہوتی ہے دو عددوں میں بڑے عدد کے بعد چھوٹے عدد کو گننا آسان ہوتا ہے جیسے پانچ بڑا عدد ہے اس میں دو چھوٹے عدد کو بلائے گے تو گننا آسان ہوگا پانچ کے بعد دو گننا آسان ہوگا بنیزبت دو کے بعد پانچ کو گننا دو عددوں کی جمعہ کرتے ہو بڑے عدد کو ہمیشہ ذہن میں رکھے گے اور اس کے بعد چھوٹے عدد کو ہم اس کے آگے گنیں گے جیسے پانچ بڑا عدد ہے اور دو چھوٹے عدد ہے تو پانچ کے آگے ہم دو اس چھوٹے عدد کو گنیں گے پانچ کے بعد چھے اور ساتھ اس طرح جمعہ کا عمل کیا جائے گا اگلی مثال میں چھے بڑا عدد ہے اور تین چھوٹا عدد ہے اسے لیے چھے کو ذہن نشین کر کے چھے کو ذہن نشین کر کے تین اس چھوٹے عدد کو اس میں ملائے گے یعنی چھے کے بعد آگے گنیں گے ساتھ آٹھ نو یعنی چھے میں تین ملانے پہ ہمیں نو یہ عدد حاصل ہوگا اسی طرح اگلا عدد ہے بارہ اور تین چونکہ بارہ بڑا عدد ہے اور تین چھوٹا عدد ہے اس لیے ہم بارہ کے آگے تین گن کر اس کی جمعہ کرے گے بارہ کے بعد تین گننے پر تیرہ چونکہ پندرہ پندرہ ہمارا جواب ہوگا یعنی ہم نے سکھا کہ جمعہ کا عمل کرتے وقت ہمیں عشاء بڑے عدد کو ذہن نشین کر کے اس کے آگے چھوٹے عدد کو گنا جاتا ہے اس سے جمع کرنا آسان ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی